پمل کرتا ہوں جب جنت کو اللہ نے پیدا کیا جنت سے کہا کچھ بولو نہ پاس تابین کہتے ہیں جنت کو پیدا کیا تو رب تعالیٰ نے جنت سے کہا کچھ بولو نہ اس وقت جنت بولی کیا بولی یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں توجہ سے سن قد افلح المؤمنون الذین هم في صلاتهم خاشعون والذین هم من اللو مرزون والذین هم من زکاة فائدون والذین هم لفراجهم حافرون اِلَّا لَا أَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُونِ وَالَّذِينَ هم لِأَنَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ همْ أَلَى صَلَمَاتِهِمْ مُحَافِذُونَ اُولَئِكَ هُمِ الْغَارِفُونَ الَّذِينَ يَرِفُونَ فِي الْدَوْزِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ جتنے تے کہا ایمان والے کامیاف ہو گئے اس میں جانے کے لئے ایمان ضروری ہے رب پہ رسول پہ آخرت پہ قبر و حشر پہ توحید پہ اللہ کی عظمت پہ وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشو اختیار کرتے ہیں ان کی نمازیں ایسی ہیں کہ جب نمازوں میں کھڑے ہوتے ہیں دل میں اللہ کی محبت اور اس کا خوف ہوتا ہے عذاب سکون ہوتا ہے وہ کامیاب ہو گئے جو بےہودہ چیزوں سے مو موڑ کے زندگی گزارتے ہیں فلموں سے ڈراموں سے بےہیائی سے بد کرداری سے فضول باتوں سے وقت کو زیادہ کرنے سے گندی گیموں سے موبائل پہ ہر وقت وقت کو زیادہ کرنے سے جو بچ کے وقت کو قیمتی بنا رہے ہیں جنت نے کہا وہ کامیاب ہو گئے چوتھے نمبر پہ جنت نے کہا وہ کامیاب ہو گئے جو اپنی شرم گاؤں کی حفاظت کرتے ہیں اپنی پردے والی جگہوں کی حفاظت کرتے ہیں جو اپنے تجامے کے کرتے کے شلوار کے بڑے مضبوط ہیں یہ ان کی کھلتی ہے تو بس اپنی بیویوں کے سامنے یا لونڈیوں کے سامنے اس کے علاوہ کبھی انہوں نے اپنی شرم گاؤں سے کوئی غلط انداز سے لذت حاصل نہیں کی وہ کامیاب ہو گئے انہیں کے لئے تو جنت کی ہو رہے ہیں جو اس سے آگے کسی اور راستے کو اختیار کرے وہ زیادتی کرنے والے ہیں جنت نے کہا جنت نے کہا پانچھویں نمبر پہ وہ کامیاب جو اپنی امانتوں کا خیال کرتے ہیں دین امانت روزہ امانت نماز امانت کسی نے پیسے دیئے امانت کسی کا قرض دینا ہے تو امانت اہدہ امانت منصف امانت ذمہ داری امانت ملازمت امانت ذمہ داری امانت مزدوری امانت جو اپنی امانتوں کا خیال کرتے ہیں چھٹے نمبر پہ جتنک نے کہا وہ کامیاب ہو گیا جو اپنے وعدوں کا خیال کرتے ہیں بائیوں سے کی ہوئے وعدے بہنوں سے کی ہوئے وعدے رشتہ داروں سے کی ہوئے وعدے بیوی بچوں سے کی ہوئے وعدے کاروباری وعدے مالی وعدے جو اپنے وعدوں کو بورا کرتے ہیں جتنک نے پھر کہا وہ کامیاب ہو گیا جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہ میرے وارث ہیں یہ سب سے اعلیٰ درجہ فردوس میں آئیں گے اور ہمیشہ رہیں گے اللہ سے دعا ہے ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور جنت میں ہمیں اکٹھا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين